موسیقی ویلکم بیک فرینڈز ایلیمنٹر پرو کمپلیٹ کورس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کاؤنڈ ڈاؤن ویجٹ کو ڈیزائن کیسے کریں گے اور اس کی کسٹومایزیشن کے بارے میں پڑھیں گے جس طریقے سے آپ ڈیمو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے کا ہم آج ایک ڈیزائن کریئٹ کریں گے اگر آپ کسی بھی طریقے سے ڈیزائن کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں پہلے آپ اس کو سیکھ لیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے الیمنٹر کے ونڈو پہ آئیں گے اور ونڈو پہ آنے کے بعد یہاں سے میں ایک سیکشن کریئٹ کروں گا اور آپ بھی کریئٹ کریں گے یہاں سے ایک کولم سلے کروں گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ آئیں گے یہ جو اس کی جو ہائٹ ہے یہاں سے فٹ ٹو سکرین کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے سٹائل پر جائیں گے تاکہ ایک بیوٹی فول سا بیگرانڈ بھی ایٹ کر سکیں تو اس کے بعد یہاں سے کلاسک پہ کلک کریں گے اور یہاں سے میں ایک ایمیج سلک کروں گا بیگرانڈ ایمیج آپ اس کو ایزلی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو انسٹ کر دوں گا اور انسٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر بیگرانڈ آورلے بھی چاہتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ اس کی پوزیشننگ آپ جو ہے سینٹر ٹو سینٹر کر دیں اور اس کے بعد ریپیٹ جو ہے نو ریپیٹ کر دیں سائز جو ہے یہاں سے کور کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے یہاں سے اس کے بعد بیگرانڈ آورلے پہ کلک کریں گے اور بیگرانڈ آورلے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کی بیگرانڈ آورلے بھی دے سکتے ہیں گریڈینٹ دینا چاہے یا کلاسک دینا چاہے یہاں سے آپ وہ دے سکتے ہیں میں فور ایگزیمپل کے لیے یہاں سے بلک دے دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ اس کی نائن ڈوٹ پہ کلک کریں گے اور نائن ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد بیسک پہ کلک کریں گے یا پہلے جو ہے ہمیں ایک ایڈنگ چاہیے تو اس کے لیے یہاں سے میں ایڈنگ کو اٹھا کے یہاں سے اس کو یہاں پر چھوڑ دوں گا اور چھوڑنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈنگ کی جو یہاں پر پینل ہے ہمارے سامنے open ہو چکی ہے میں یہاں پر type کر دیتا ہوں میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا up to 50% off اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ اس کی جو سائز وغیرہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں سمال کرتے ہیں لارچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہیڈنگ جو ہے میں یہاں سے ہیڈنگ اون کر دوں گا اور اس کو یہاں سے سینٹر میں کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں سے اسٹائل پر جائیں گے اور اسٹائل پر جانے کے بعد یہاں سے اس کا کلر وغیرہ ہم چینج کریں گے تو یہاں سے میں جو یہاں سے وائٹ کلر سالے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے اس کی ٹائفو گرافی دے دیتا ہوں یہاں سے میں اس کی جو ہے فاؤنٹ فیملی بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا میں انکریز کر دیتا ہوں تقریباً یہاں سے ہم کر دیں گے ففٹی ففٹی کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اگر ٹیکس شیڈو دینا چاہتے ہیں آپ بلینڈ مون کرنا چاہتے ہیں آپ وہ تمام چیزیں میں نے پہلے سمجھا چکا ہوں اس کے بعد یہاں سے نائن ڈوٹ پہ کلک کریں گے اور نائن ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں نے ایک ایمیج بھی ایڈ کی دی تو یہاں سے میں ایمیج یہاں سے ڈریک کر دوں گا اور ڈریک کرنے کے بعد یہاں سے میں ایمیج سیلک کر دوں گا جو ایمیج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بک سیل اور یہاں سے آپ یہ بھی ڈاؤنلوڈ گوگل سے ایزیلی ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں بلکل فری میں یہاں سے میں انسٹ کر دوں گا اور انسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایمیج بھی ایڈ ہو چکی ہے اس کی سائز اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے فل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کو کر سکتے ہیں الائیمنٹ وغیرہ اور کیپشن نون کیپشن سٹائل وغیرہ میں آپ تمام اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ نائن ڈوٹ پہ جائیں گے اور نائن ڈوٹ پہ جانے کے بعد بیسک پہ کلک کریں گے اور بیسک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے نیچے آئیں گے اور نیچے آنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریویو سمجھا تھا اور یہ تیبل آف کنٹینڈ ہم آخر میں پڑھیں گے کیونکہ یہ لینٹی کنٹینڈ ہے اور لینٹی ویجڈ ہے اس کے بارے میں ہم آخر میں پڑھیں گے تو ابھی یہاں سے کاؤن ڈاؤن کو اٹھا کر اور یہاں پر آ کر چھوڑ دیں گے چھوڑنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیفولٹ سے ہمارے سامنے کاؤن ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کی کسٹومائزیشن سیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ پہلے ٹائپ دیکھ لیں یہ ڈیو ڈیٹ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر ڈیٹ شو ہو رہی ہے یہاں سے ہم سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ایور گرین ٹائمر اگر آپ سلیکٹ کر دیں گے یعنی آپ خود بھی یہاں سے ٹائمنگ دے سکتے ہیں جو بھی ٹائمنگ ہورز دینا چاہتے ہیں منٹس دینا چاہتے ہیں یہاں سے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں میں جو یہاں سے کر دیتا ہوں تقریباً اٹھالیس سوری اٹھالیس میں دے دیتا ہوں یعنی تقریباً دو دن میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے منٹ کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ویو آپ سلک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلوک ہے اگر آپ کو ان لائن کرنی ہے تو یہاں سے آپ ان لائن بھی سلک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان لائن ہو چکی ہے یہ جو ڈیز آپ دیکھ رہے ہیں ہورز منٹ سیکنڈ یہ ان لائن ہو چکی ہے اگر بلوک سلک کریں گے تو اس کے نیچے آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ڈیش شو کرنا ہے یا نہیں شو کرنا تو یہاں سے آپ ہائٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیش شو نہیں ہوگا ہور صرف شو ہوں گے یہاں سے ہور شو کرنا چاہتے ہیں منٹ سیکنڈ یہاں سے آپ وہ تمام چیزیں سلک کر سکتے ہیں یا ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے نیچے آئیں گے اور شو لیبل اگر آپ کو ہائٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ لیبل کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی ہمارے لیبل جو ہے وہ ہائیڈ ہو چکے ہیں لیکن مجھے چاہیے تو میں یہاں سے اون کر دیتا ہوں کسٹم لیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اون کر دیں گے اون کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں یہاں سے میں ڈیس کو اٹا دوں تو یہاں سے آپ ڈیس کو اٹا بھی سکتے ہیں یعنی کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ وہ change کر سکتے ہیں جو آپ کو add کرنا ہے میں example کے لیے یہاں سے add کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے نیچے آپ آئیں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں action after expire جب یہ expire ہو جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے یہاں سے آپ اس پر click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی پر اگر آپ redirect کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کا link paste کر دیں کس page پر redirect ہونا چاہیے یہاں سے آپ وہ select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں hide اگر آپ کو hide کرنے آپ چاہتے ہیں جب یہ اس کی جو experiment ہو جائے تو وہ hide ہونا چاہیے اس کے بعد پھر کیا show ہونا چاہیے تو یہاں سے آپ وہ select کر سکتے ہیں یہاں سے میں show message کرتا ہوں یہاں سے show message پر میں نے click کیا یہ hide ہو جائے اور اس کے بعد users کے سامنے جب یہ time expire ہو جائے big sale اماری up to 50% off ہو جائے بلکل ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پر کیا message show ہونا چاہیے میں وہ type کر دیتا ہوں example کے لیے تو میں نے یہاں پر type کر دیا sale ended one day ago for example کے لیے آپ جو بھی type کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ type کر سکتے ہیں ابھی آپ کو میں سمجھاؤں گا جب یہ ابھی میں ہے جب یہ time پورا ہو جائے تو ابھی آپ کو میں سمجھاؤں گا اس کے بعد یہاں سے ہمارا countdown ختم ہو چکا ہے ابھی آپ آئیں گے style پر style پر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں container width اگر آپ کو کم کرنیے تو یہاں سے آپ کم کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو container width ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے تو یہاں سے میں 50 تقریباً یہاں سے میں 60 select کر دیتا ہوں اس کے بعد background color اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کا background color تو یہاں سے آپ وہ بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے جو color آپ دینا چاہتے ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں میں یہاں سے white دیتا ہوں اور اس کے بعد text color میں یہاں سے change کر دوں گا اس کے بعد border type کیا ہونا چاہیے یہاں سے آپ وہ border type دے سکتے ہیں soiled double یہاں سے آپ وہ select کر سکتے ہیں اور border width یہاں سے دے دیں گے جتنا آپ دینا چاہے بورڈر ویڈ بھی دے سکتے ہیں اور بورڈر کلر بھی یہاں سے آپ ایٹ کر دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا تو جس طریقے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو یہاں سے کٹ دیں مجھے تو نہیں چاہیے اور اس کے بعد اس کا کلر بھی ہم یہاں سے کلیر کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے بورڈر ریڈیس اگر آپ کو بڑھانی ہے تو یہاں سے میں تقریباً یہاں سے میں کر دوں گا 70 پکزلز تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بورڈر ریڈیز بھی ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد space between دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ space between بھی دے سکتے ہیں جتنا آپ دینا چاہیں تو آپ وہ اتنا دے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد میں یہاں سے تقریباً 20 دے دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ پیڈنگ دینا چاہتے ہیں ان کے درمیان تو آپ پیڈنگ بھی دے سکتے ہیں جتنی پیڈنگ آپ کو دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں میں نہیں دینا چاہ رہا تو یہاں سے میں نہیں دیتا اس کے بعد یہاں سے content پہ آئیں گے اور content پہ آنے کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں digits digits یعنی color کیا ہونا چاہیے وہ یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں میں یہاں سے full rate کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے digits کا color بھی add ہو چکا ہے ٹائفوگرافی اگر آپ add کرنا چاہتے ہیں bold وغیرہ size وغیرہ یہاں سے کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کم کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں توڑا سے یہاں سے ان کا size بھی جو ہے تقریبا میں یہاں سے میں یہاں سے تقریبا 60 size دے دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے label label کا color کیا ہونا چاہیے یہاں سے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو بھی rate دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی ٹائفوگرافی وغیرہ یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں bold کرنا چاہتے ہیں یا found family change کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں میں یہاں سے فور اگزیمپل کے لیے یہاں سے بولڈ کر دیتا ہوں اور بولڈ کرنے کے بعد باقی کام آپ خود کر لیں جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں تک ہمارا کام ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ آئیں گے میسیج پہ میسیج پہ آنے کے بعد میسیج کی الائیمنٹ کیا ہونی چاہیے سینٹر ہونی چاہیے اور ٹیکس کلر کیا ہونا چاہیے میسیج کا تو یہاں سے آپ وہ سلک کر سکتے ہیں میں یہاں پر وائٹ سلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ٹائفو گرافی کیا ہونی چاہیے یہاں سے آپ وہ سلک کر سکتے ہیں میں صرف یہاں پر بولڈ کر دیتا ہوں اور بولڈ کرنے کے بعد جو ہے باقی آپ پیڈنگ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں یہاں تک کام ختم ہو چکا ہے لیکن اگر آپ یہاں اس کو اپ ڈیٹ کر دیں جب یہ جو ہے کاؤنڈ ایکسپائر ہو جائے تو اس کے بعد وہ میسیج کیسے ہوگا وہ ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کاؤنڈ ڈاؤن میں تھوڑا سے یہاں سے کم کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں سے کاؤنڈ ڈاؤن جو ہے وہ ون منٹ کیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ون منٹ کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں میسیج کس طریقے سے شو ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کاؤنڈ ڈاؤن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم پریویو کریں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آئے گا ایڈیٹر میں اور اس کے بعد پریویو میں آپ چیک کریں گے تو میسیج کس طریقے سے نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیل اینڈڈ اون ڈے اگو اگر اس کی سائز بڑھا نہیں ہے تو یہاں سے آپ سائز بھی بڑھا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سٹائل پر جائیں گے اور سٹائل پر جانے کے بعد باکسز پہ کلک کریں میسیج پہ جائیں گے اور میسیج پہ جو ہے یہاں سے ہم اس کی ٹائفوگرافی میں اس کی سائز جو ہے تقریباً یہاں سے ہم کر دیں گے سکسٹی پرسنٹ یا فیفٹی فائم پرسنٹ اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اپ ڈیٹ کر دیں گے اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ جائیں گے اپنے پریویو پہ اور پریویو پہ چیک کریں گے اس کی سائز کتنی ہے تو یہاں سے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیل اینڈ اٹ ون ڈی آگو یہ میسیج بھی شو ہو رہا ہے امید ہے یہاں تک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے بائے